نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سوالت ہے دوستو ہفتے کی بات میں ہم کچھ خبروں پر چرچہ کریں گے اور کیول خبر نہیں دیں گے خبر کے پیچھے کی خبر پر کوشش کریں گے آپ سے کچھ بات کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہندی ہارٹ لینڈ جس کو ہم کہتے ہیں آپ دیکھیں لوگ سبھا کی سیٹیں اگر اس کے حساب سے بھی دیکھیں تو اتر پردیش بیہار جیسے راجے جہاں کافی سیٹیں ہیں وہاں پر بھی بکش کی استدھی کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کسانوں کے دل کہتے رہے ہیں ایک جمعانے میں چاہے وہ ایس پی ہوں یا دلیتوں کے دل یعنی بہوجن کے دل جو اپنے کو کہتے رہے ہیں جیسے بہوجن سماج پارٹی یا اسی طرح سے بیہار میں آر جی ڈی یا دوسرے عورت بھی دل ہیں بہت سارے یہ تمام جو بھی پکشی دل ہیں کسان آندولن کے کانٹیکسٹ میں کسان آندولن کے برقس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی بھومی کا کل ملا کر بہت سمبولکس ہی ہے کبھی بیان دے دینا کبھی ٹویٹر پر آ جانا یدہ کدہ کچھ کارکرم کر دینا ایک ٹوکینیزم دکھائی دیتا ہے لیکن کسانوں دوارہ جو بڑے آندولن کا اتنا بڑا شنکھنات ہوا ہے تین کرشی کانونوں کو لے کر جو پورے دیس کی کسانی کو ہی کےول پربابت نہیں کرے گا بلکہ خادیان سرکشہ کو پربابت کرے گا ڈھیر ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ سب کو سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے لیکن اس کے بہت جو ہے خاص کر ان پردیشوں میں آپ دیکھیں گے تو اس کی جو سکریتہ ہے وہ کہیں دکھائی نہیں پڑتی ٹویٹر پر دکھائی دیتی ہے اسی طرح سے کانگریس پارٹی بڑی پارٹی دیش کی سب سے ادھیک ایکٹیو دیکھتی ہے بہت سارے لوگ اپریسییٹ کرتے ہیں کہ چلو کچھ تو کر رہے ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کئی بار وہ بھی ٹویٹر بیان بھاشن اس سے آگے نہیں بڑھتے اور ہمیشہ اس تاک میں رہتے ہیں کہ سنگم میں ڈپکی لگانے کا موقع ان کو پھل مل جائے تو سافٹ ہندو تو ابھی ان کا پھنڈ نہیں چھوڑتا تو یہ بڑی سمسیا ہے ہمارے دیش کے مکھے جو بھی پکچھی دل ہیں ان کی اور یہ جو بھی پکچھ ہے اس کو یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ ستاروڑ گٹھ بندن کے حصے ہوا کرتے تھے تو یہی بھارتی جنتہ پارٹی وپکشی پارٹی تھی اور اس نے اس نے تیل کا دام ہو چاہے اور دوسرے کوئی issues رہے ہوں وہاں تب کہ ستاروڑ گٹھ بندن کو یو پی اے کو کانگریس لیڈ گٹھ بندن کو کہیں بھی سپیس نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ اپنی بات بھی ٹھیک سے کہہ سکیں وپکش ہمیسا حاوی رہتا تھا لیکن آج وپکش خاشیے پر ہے اور کئی بار وہ اپنی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کیا کریں ہماری بات میڈیا نہیں چھاپ رہا ہے میڈیا ہم کو دکھاتا نہیں ہے لیکن میرا یہ سوال ہے کہ میڈیا آپ کو دکھائے نہ دکھائے جنتہ آپ کا انتجار کرتی ہے تو جنتہ کی بیچ آپ کہاں ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے ابھی تیل اور ریل دونوں سے جنتہ تباہ ہے تیل کے دام آکا شم رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا پچاس اور تیرپن روپے جب ہوا تھا ایک جمانے میں کانگریس ریجیم میں تو یہی بھارتی جنتہ پارٹی ویپکش میں تھی اس نے پورے دیش میں اس کو لے کر خاص کر نارتھ کے جو اسٹیٹس ہیں وہاں بڑا ہنگامہ کیا بہت چبردست پرتیرود کیا لیکن آج سو روپے سو روپے لیٹر تیل ہو گیا ہے انیک شہتروں میں اور جس دلی سے بیٹھ کر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں وہاں بھی نبے کے آس پاس نبے سے اوپر پہنچ رہا ہے ایسی ستھتی میں اپنے دیش کا جو بیپکش ہے وہ بیانوں تک سیمیت ہے اپنے دیش کا جو بیپکش ہے کہیں کہیں کچھ چھٹ پھٹ کوئی کارکرم ہو گیا لیکن وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ پرتیکوں میں زیادہ ہے سرکار پر دباؤ برانے کے لیے لوکتانترک شانتیپونڈھنگ سے جو ایک پرتیرود ہونا چاہیے وہ گھائب ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے ریل کا کرایا وہ لوگ جو ریل سے یاترہ نہیں کرتے ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس دیش کی جنتہ کا دکھ درد کیا ہے ریل کا کرایا بے تہاشا بڑھا ہے اور ٹرینیں بلکل لیمیٹیڈ ہیں اس میں بھی پرائیویٹ ٹرینیں آج کل چلنے لگی ہیں پلیٹ فارم ٹکٹ جو ایک جمانے میں تین سے پانچ روپے ہوا کرتا تھا آج کل تیس روپے کا ہو گیا ہے پلیٹ فارم ٹکٹ آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو لے کر بھی کہاں آواز اٹھتی ہے کل ملا کر جو آواز اٹھتی ہے انڈپینڈنٹ جو میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں ڈیجٹل جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں یا لے دے کر جو کچھ آرگنیجیشنز ہیں جو مانوازی کارکار کرتا جس میں ایکٹیو ہیں یا ساماجیک سنگٹھن ہیں اس طرح کے جگہوں سے کے والا آوازیں اٹھتی ہیں اور اس لئے دوستو یہ مہت سنجوگ نہیں ہے کہ اس سمیہ ستہ دھاری دل سب سے زیادہ اگر اپنے لئے چنوٹی پون کسی کو سمجھتا ہے تو وہ ان ادنا کارکارتاؤں کو جن کو کبھی پوچھا نہیں جاتا رہا ہے وہ دمن کا شکار ہوتے رہے ہیں لیکن سرکاریں اور ویپکش بھی ان پر زیادہ ان کو توجہ نہیں دیتے رہے ہیں لیکن آج وہی اس دیش میں اگر سچ پوچھا جائے تو مکھے دھارا کی راجنیت وہی کر رہے ہیں اور اتر پردیش میں اور بیہار میں بھی اگر آپ دیکھئے جہاند چودری کا ایک سنگٹھن جو ہے بہت اتر پردیش کے پشمی دائرے میں ایک کیول سیمیت ہے اور پلس جو وامپنتی سموہ ہیں کچھ ایک حلکوں میں خاص کر بیہار اور اتر پردیش میں صرف ان کی کسان سبھائے ہی ہیں جو اس پورے آندولن کو کسان آندولن کو ایک طرح سے مکتا سمرتن دیتی نجار آ رہی ہیں تو یہ ویپکش اور پکش کے بارے میں اپنی بات میں کہنا چاہتا تھا اور دوسری بات دوستو کہ ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیشتروہ اور دیشتروہی یہ جو معاملہ ہے وہ بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دیش جو ہے جتنا دیش بھکتوں کا نہیں ہے اس سے زیادہ دیشتروہی بڑھا دیئے گئے ہیں اب آپ دیکھئے ایک آنکڑا ہے اور یہ آنکڑا پرامانک ہے کہ ایک دشت میں ایک دس ہزار نو سو اڑتیس کیسز دس ہزار نو سو اڑتیس کیسز یہ دیشتروہ یعنی راجدروہ سیڈیشن کی کیسز ایک سو چوبیس اے کے تحت درج ہوئیں ایک سو ساٹھ فیشدی کی بڑھوتری ہے دو ہزار سولہ سے انیس کے بیچ کی یہ کیسز ہیں ان میں ایک سو ساٹھ فیشدی کے آس پاس بڑھوتری ہے یعنی موجودہ جو سرکار ہے اس سرکار کے کارکال میں سیڈیشن کیسز ریکارڈ توڑ دیا ہے آخر کیا ایسی سکتی پیدا ہو گئی ہے کہ اتنی ساری سیڈیشن کیسز اتنی جیادہ دیش کے بیروز کام کرنے والے لوگوں کے ماملے نکالے جا رہے ہیں کیا یہ دیش اس قدر اس قدر دیشتروہیوں سے بھر گیا ہے یا کہیں نہ کہیں ہمارے سرکار لوگوں کے بیش دیشتروہی کی چھاپ کھوج رہی ہے ان کی چھوی کھوج رہی ہے کہ جو سرکار کا بیروز کرتا پایا جائے اس کو دیشتروہی گھوشت کر دو جو کہیں بھی کسی ایسی چیز کو لے کر اسامت ہی جاہر کرتا ہے اس کو رائدروہی بتا دو تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے دوستو اور دوہجار چودہ سے دوہجار بیس کے بیس میں سات ہجار ایک سو چھتیس کے آس پاس کیسز جو ہیں آئی ہیں یہ ماملے ہیں اور کسانہ اندولن کے بارے میں دوستو ابھی ایک ویڈیو کا ماملہ سامنے آیا وہ بھی دلی کی ایک عدالت میں کہ کسانہ اندولن کے بارے میں ایک ویڈیو جاری کیا کچھ لوگوں نے اس میں ایک سجن کا نام تھا سوروپ رام اور دوسرے کا نام تھا دیویلال بوڑاک ان دونوں کو پکڑ کر ان پر بھی ایک سو چوبیس اے لگا دیا گیا کیوں لگا دیا گیا کیونکہ مانا گیا ہے کہ یہ سماج میں فیک نیوز پھیلا رہے ہیں فیک نیوز کے جریعے غلط برامت بات پھیلا رہے ہیں اب سوال اس بات کا ہے کہ اس کو راجدروح میں کیوں شامل کیا گیا اس پر عدالت نے میں نہیں عدالت نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور عدالت نے کہا دلی کی عدالت نے ان کو جمانت دیتے ہوئے کہا کہ اسنتوش یعنی جو لوگوں کے اندر اسنتوش ہے اس کو دبانے کے لیے سیڈیشن کی دھاراؤں کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے یہ بات کوٹ نے کہی لیکن اس کے بہت دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ سمپادک ہوں پترکار ہوں مانوادھکار کر کرتا ہوں چاہے وہ پریابران ویدھ ہوں کسی پر بھی راجدروح کا معاملہ آج کل لاد دیا جا رہا ہے تو جو human rights میں کام کرنے والی جو سنستھاں ہیں پوری دنیا میں وہ بھی بھارت میں مانوادھکار حنن اور راجدروح اور دوستو تیسری ایک خبر بڑی دلچسپ ہے ہمارے ماننی پردان منتری انہوں نے بنگال کا بنگال کو کافی آج کل توجہ مل رہی ہے سرکار کی طرف سے ستہ دھاری دل کی طرف سے وہاں چناؤں ہونے والے ہیں تو شانتینی کے طرح میں ماننی پردان منتری انہوں نے ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے دکھشاند سمارو کو سمبودت کیا شکروار کو اس میں دو بڑی مہتپون باتیں انہوں نے کہی ہیں میں دونوں کو کر کے سنچھےپ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں پہلی بات انہوں نے کہی کہ آتنک اور ہنسہ کے پیچھے ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ بھی کافی شمار ہوتے ہیں اس میں اور یہ جو چیز ہے اس سے یواؤں کو ایک طرح سے انہوں نے ستر کیا ساودان کیا کہ یہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ جو ہیں اس طرح کے کاموں میں آج کل لپت پائے جا رہے ہیں اور پوری دنیا بھر میں ایسا ٹرینڈ ہے تو یہ جو بات ہے مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کے بارے میں تو ہم کیا بات کریں اتنا ہم نے ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اگر بھارت کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسے ککھیات نام ہیں ککھیات چہرے ہیں اپنے دیش کے ہیں جو آتنک سے یا ہنسہ سے دونوں سے کوئی نہ کوئی جڑا ہوا ہے اب جیسے ادھاران کے طور پر پاکستانی ایک ٹرریسٹ کساب جو ممبئی کے ٹرریر اٹیک کا ایک چہرہ بنا ایک ککھیات چہرہ بنا وہ تو بلکل پڑھا لکھا نہیں تھا بہت ہی معمولی اس کو highly educated کسرنی میں نہیں رکھا جا سکتا اسی طرح سے دارہ سنگ اب ایک ایسا ہنسہ کا بھائیانک گناہ اس نے کیا اور وہ کس طرح کا تھا بجرنگ دل جیسے سنگٹھنوں سے جڑا تھا اور وہ بھی highly educated کسرنی میں تو کتہ ہی اس کو نہیں کہا جا سکتا اسی طرح سے آپ دیکھ لیجے اور بھی بہت سارے نام اسی طرح سے آپ پائیں گے بھینڈرہ والے اب وہ کیا تھے وہ جس طرح کی militancy کا دور پنجاب میں تھا اس میں جس طرح سے ان کو پیدا کیا گیا جس طرح سے پھیلایا گیا ان کو ہم سب جانتے ہیں وہ بھی highly educated کسرنی میں نہیں تھے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ highly educated لوگوں کے بارے میں ایک عجیب طرح کی بھاؤنا اس سے پرساریت ہوتی ہے یا ایک شبی بنتی ہے ایک contempt جیسے لگتا ہے کہ highly educated لوگوں کے پرتی ہو یہ مجھے لگتا ہے کہ مانی پردان منتری کو اس پر جرور سوچنا چاہئے کہ پڑھے لکھے چھاتر یواؤں کے بیچ highly educated لوگوں کی جو چھوی ہے اس کو کیول اس کارن سے نہیں اس کے بارے میں اس طرح کی ٹپنی کی جانی چاہئے جس سے کی پورے سماج میں ایک دھارنا بنے کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں بہت ساری گربڑیاں ہیں جو انپڑھ لوگ ہیں جو عرض سکھت لوگ ہیں ان میں بھی کم گربڑیاں نہیں ہیں بہت ساری گربڑیاں ہیں اس لیے بھیرتہ سے چنٹن کی ضرورت ہے اور ایک بات مانی پردان منطری نے اور کہی بڑی دلچسک بات کہ انڈیا فرسٹ اپروچ یواؤں کے بیچ ہونی چاہئے یہ میں سامت ہوں انڈیا فرسٹ اپروچ ٹھیک ہے لیکن انڈیا فرسٹ اپروچ کا کیا مطلب ہے اگر جس دیش میں بارہ کروڑ لوگ جاب ہو گئے ہوں کرنا دور میں اور اسی دور دوران نبی جو پرتیشت جو ہے دوہزار نو سے اب تک بیلینیرز جو ہے نبی پرسنٹ بڑھے ہیں اپنے دیش میں نبی کروڑ روپیہ ایک گھنٹے میں جس دیش کا ایک کارپوریٹ ارجit کرتا ہے کماتا ہے ایک گھنٹے میں نبی کرو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں اور اسی دیش میں چوبیس پرتیشت آبادی مہج تین ہزار روپے مہینے کماتی ہے انڈیا فرسٹ اپروچ کیسے نیچے سے اوپر تک ہم لے جائیں گے جو فرسٹریشن ہے کام کرنے والے لوگوں کا محنت کش لوگوں کا آخر اس کو اگر اس کی حصہداری سونشت نہیں کی جائے گی تو اسے کیسے ہم الگاو سے دور کریں گے کیسے اس کو مکھے دارہ کا ابھند حصہ بنائیں گے ایک بڑا سوال ہے اور اس دیش میں جہاں پر جو کارپریٹ ہے اس کی جو آمدنی ہے اس کے جو ایسیٹس ہیں اس کی جو سمپون سمپدہ ہے جس تیجی سے بڑھی ہے آپ بیلینیرز کی سنخیہ آپ دیکھئے اپنے دیش میں پورے اگر ہم سن 2000 سے لے کر اب تک کی کہانی دیکھیں تو بھارت میں بیلینیرز کی تعداد بے تہاشا بڑھی ہے پوری دنیا میں US سے لے کر جرمنی اور فرانس جیسے چین جیسے جو دیش ہیں اس کے مقابلے حال کے 8-10 ورسوں میں ہمارے ہاں بیلینیرز جو ہیں وہ ان کا جو گراف اور تیجی سے بڑھا ہے یہ کیا بتاتا ہے کہ ایک طرف گریبی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف بیلینیرز بڑھ رہے ہیں تو یہ جو اپروچ ہے کیا یہ انڈیا فرسٹ جو مانی پردان منطری جی کہہ رہے ہیں کیا اس کو طاقت دیتا ہے کیا اس کو جمین اپلبد کراتا ہے اس پر بھی گوھر کرنے کی بات ہے اور چلتے چلتے دوستو دو چھوٹی چھوٹی خبریں ایک تو تمیل ناٹ سرکار نے بہت دلچسپ اور کورونا دور میں وائیلیشن جو ہو رہے تھے نیم کانون کے ان کی کیسز ہیں یہ اب ویڈراک کی جائیں گے ان میں کچھ ہزار کیسز ویڈراک کر لی گئی تھی تو چناؤ جب آ گیا تو آپ کیسز ویڈراک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا کہ لوگوں پر جبرن اور بے وجہ کیسز لا دی گئی تا کی ان کو پریشان کیا جائے اگر جنوین ہوتے تو آپ کیوں بھی ڈراک کر رہے ہیں اس ٹیٹ کا کیا ادھکار ہے کیوں یہ اس ٹیٹ کر رہا ہے ایسا کام تو اس کا مطلب کہ نشجت روح سے ناغریک کو پریشان کرنے میں ہمارے دیس کی راجی سرکار یا سرکار جرور اپنے من سے کام کرتی ہیں اور یہ بھائیانہ کی ستھیتی ہے بلکل انت میں ایک اور معاملہ ویبنار کا ہے ویبنار کو لے کر ایک سرکاری سرکولار آیا تھا کچھ مہینے پہلے اور اس میں کہا گیا تھا کہ سمبد منطرالے سے منجوری کے بعد ہی انیوستی کالیج یا کہیں بھی انسٹیوٹس میں ویبنار کیے جائیں خاص کر کچھ ایسے وشہ بھی بتائے گئے تھے کہ ان پر تو ہرگز منجوری لی جانی چاہیے اس پر بھارت کی بہت جو مشہور ایکیڈمیز ہیں خاص کر سائنس کی انہوں اس سے ایکیڈمک ایکسیلنس کو بہت بڑی چھتی پہنچے گی تو دوستو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا ان شبدوں کے ساتھ آج کی چرچہ کا سماپن کرتے ہیں نمشکار آدھاب ستھ